دوستو آج کی ویڈیو میں انتہائی جو ہے آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ دکس کے ساتھ بنا رہا ہوں کہ ہماری ٹیم کے اندر جو پاکستان کی ٹیم بنائی گئی ہے 2019 ورلڈ کپ کے اندر میں اس سے اتنی مایوس ہوں کہ وارم اپ میٹ میں بھی وہاں رہے ہیں ایسی ٹیم پر لانت بھیتا ہوں میں یقین میں نے لانت بھیتا ہوں کہ ان لوگوں نے شرجیل خان جیسے بیسٹ من کو بھی بھول گئے ہیں یار کوئی ہے اس وقت بھی شرجیل خان جیسے بیسٹ من کو بھول سکتا ہے یہ دیکھیں کس طرح شاٹ کھیل رہا ہے وہ بھی اسٹیلیا کی ٹیم کے خلاف اسٹیلیا کی ٹیم کے خلاف ہمارے وزیراعظم کو بھی نید ہے پی سی بی کو بھی نید ہے ہمیں ہمیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارے وزیراعظم خان صاحب وہ بھی تو کرکٹ کھیل چکے ہیں وہ اس چیز کو سیریس لیں گے لیکن انہوں نے بھی سیریس نہیں لیا اور وہ ایسی ٹیم بنا رہے ہیں پی سی بی کو پیس چینج کر دیا شروع میں عوام کو پاگل بنانے کے لئے اگر عمران خان صاحب میں آپ کو اوپن چیلنج کر رہا ہوں اگر آپ نے یہ کیا تو عوام سے کوئی امید نہیں رکھنا کہ آپ کو اگلی بار ووٹ دے گی تو ہمیں آپ لوگوں سے امید یہی تھی کہ آپ لوگ شرجیل جیمان جیسے بیسٹ من کو اس ٹیم کے اندر ٹالیں گے دوستو اگر آپ اس ویڈیو کو اگر میری طرح آپ رہ رکھتے ہیں کہ جو شرجیل خان کو ٹیم میں ہونا چاہیے تھا اب لیکن نہیں ہیں تو آپ اگر میری طرح رہ رکھتے ہیں تو پلیز اس ویڈیو کو اتنی شیئر کریں تاکہ ان لوگوں تاکہ یہ پہنچ جائے کہ عوام کی رائے کیا ہے عوام کیا چاہتی ہے عوام یہی چاہتی ہے کہ شرجیل خان ٹیم میں ہو آپ دیکھیں اسٹیلیا کے خلاف آپ سوچ تو سکتے ہیں کہ ہر بال اتنی شاٹ کہل ہے کسی بولر یا کسی فیلڈر کی اتنی جورت نہیں ہے کہ اس کی بولنگ کو روکس کے تو دوستو اس طرح کے ہمارے مضبوط ورڈ کپ کے اندر بیسٹ مین ہونے چاہیے اور اسی بیسٹ مین کو ایک ہمیں بڑی خوش قسمت سے وہ بیسٹ مین ملا جس کی ہم نے عزت بھی نہیں کی اور اسے ایسے چھوڑ دیا کیا کیا ہے کہ یہ میچ فکسنگ کرتا ہے جی میچ فکسنگ کرتا ہے اتنی سزا کیا ہے اس کے ورڈ کپ کے اندر بھی وہ نہیں کھیل سکتا ہے اتنی اس کی بڑی سزا ہے بس میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا یہ خدا کی ایک ہمارے اوپر بد قسمتی ہے کہ ہم اس کو نہیں کھلا رہے تو یہ بڑے بڑے عجیب لوگ آ گئے ہیں ہمارے ظلم کر رہے ہیں پاکستان کے اوپر مہنگائی کو تو برداشت کر سکتا ہے لیکن یہ چیز برداشت نہیں ہوگی کہ آپ ہمارے ایسے بیسٹ مینوں کو نہ کھلائیں جو کھلنے کے قابل ہیں ایک بندہ میرٹ پہ آیا اس کو بھی نہیں کھلا رہے واہ پاکستان واہ تو یقین منہیں اگر آپ پلیز آپ لوگ میری طرح رہے رکھتے ہیں تو پلیز اس ویڈیو شیئر کریں لائک کریں تاکہ اس ویڈیو کو ان لوگوں تک منچاہ سکے آپ شیئر کریں گے تو ضرور پہنچ جائے گی انشاءاللہ ہماری غیبی عوام کہہ جاتی ہے اللہ حافظ میں اور یہی ویڈیو یہاں تک ختم کرتا ہوں دوستو کیونکہ یہ ویڈیو بڑی لمبی ہو رہی ہے تو پلیز پلیز اس ویڈیو کو شیئر کرو دیکھیں کیسے کیسے ہٹنگ لگا رہا ہے اس کی جورت تو دیکھیں اس نے سنتالیس پالوں کے اندر سیونٹی فورنز بنائے کون ایسا بیسٹمنٹ جو جورتمند سے کھیلتا ہو کوئی نہیں ہے میرے خیال سے ایسا بیسٹمنٹ پلیز دوستو آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیز